سوپر پاورز تھی لیکن یہ اپنی پاورز کا استعمال کسی کی مدد کیلئے نہیں بلکہ اپنے فائدے کیلئے کیا کرتے تھے ان سبھی کو آرمی کے دورہ ایرسٹ کیا گیا تھا اور کئی سالوں کیلئے جیل کی سزا ہو گئی تھی لیکن ایمنڈا نام کی ایک انٹیلیجنس آفیسر جو کی امریکن گورنمنٹ کیلئے کام کیا کرتی تھی ان سبھی قیدیوں کو ایک آفر دیتی ہے کہ اگر میں جیسا کہوں گی تم ویسا کرو گے تو تمہاری سزا دس سال تک ماف کر دی جائے گی ان میں سے کچھ لوگ تو اسے منع کر دیتے ہیں لیکن زیادہ تر اس کے آفر کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں لیکن منع کرنے والوں کے پاس کوئی چوئیس نہیں تھی ایمنڈا انہیں منٹل ٹورچر کر کے اپنے ٹیم میں شامل کری لیتی ہے وہ دس لوگوں کی ٹیم بناتی ہے اور اس ٹیم کا نام رکھتی ہے ٹاس فورس ایکس اس ٹیم میں شامل تھے ریک فلیک جو کی ایک ملیٹری آفیسر تھا ہارلی کوئن جو کی ایک منو ویڈینک تھی کیپٹن بومرینگ جو اپنے بومرینگ کو ایک ماتر ہتھیر کی طرح استعمال کرتا تھا سیونٹ جس کا نشانے سے کوئی بھی نہیں بسکتا تھا ویسل نام کا ایک عجیب سر جانور ٹیڈی کے نام کا ایک بچہ جس کے پاس سوپر پاورس تھی کہ وہ اپنی بوڈی پارٹس کو الگ کر سکتا تھا بلیک گارڈ اور جیولین تھو جو اپنے اینیمیس کو ایک بھالے سے مارتا تھا کیونکہ اتنے خطرناک کریمنس کو کھلا چھوڑنا کافی رسکی تھا اس لئے ایمینڈا نے ان کے سرکے اندر ایک بوم فٹ کر دیا تھا تاکہ اگر کوئی بھی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے یا اپنے مشن کو چھوڑے تو ایمینڈا اسے مار سکے ایمینڈا انہیں ان کے مشن کے بارے میں بتاتی ہے وہ انہیں کہہ دے کہ کارٹو مونٹیس نام کے ایک آئیلینڈ پر ہریرہ فیملی پچھلے کئی سو سال سے راز کر دی ہے لیکن پچھلے ہفتے ہی سلویہ لونہ نام کے ایک آدمی نے وہاں کی ملیٹری اور اپنی چالبازی سے آئیلینڈ پر قبضہ کر لیا اور پوری ہریرہ فیملی کو 20 سڑک پر فانسی لٹکا دیا پرانے شاسن سے ہمیں کوئی پرولم نہیں تھی لیکن سلویہ لونہ امریکہ سے نفرت کرتا ہے اور وہ ہمیں دبانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے تمہیں اس آئیلینڈ کے ایک سیکریٹ لائب کو ڈسٹروئ کرنا ہے جہاں پر وہ لوگ ایک ایلین پر ایکسپیرمنٹ کر کے ایڈوانس ویپن بنا رہے ہیں ٹراسک فورس ایکس اپنے مشن کے لیے نکل جاتے ہیں آئیلینڈ کے پاس پہنچ کر وہ سبھی سمندر کے اندر چھلانے لگا دیتے ہیں لیکن کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ویسل تیار نہیں سکتا وہ ڈوبنے لگتا ہے جب اسے سرفیس پہ لائے جاتا ہے تو اس کی مشن سے پہلے ہی موت ہو چکی تھی وہ سبھی اپنے ویپنز کو لوڈ کرتے ہیں پر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک گارڈ دشمن کا خبری تھا اس کو مطلب اس نے ان سبھی کو دھوکہ دیا ہے اور بہت سارے سولڈرز ان کا پہلے سے ہی وہاں پر انتظار کر رہے تھے وہ انہیں کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں میں نے ہی تمہیں اس مشن کی ڈیٹیلز دی تھی سولڈرز سب سے پہلے اسی کو ہی مار دیتے ہیں ایمینڈا انہیں کہتے ہیں کہ ہم اپنے مشن کو روک نہیں سکتے تمہیں آگے بھڑنا ہوگا ٹی ڈی کے اپنے پاورز کا استعمال کرتا ہے جو کہ ان کی کسی بھی کام نہیں آتی اور ایکے کر کے سبھی میمبرز مارے جاتے ہیں سیونٹ اس طرح سبھی کو مرتے دکھ ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتا ہے ایمینڈا اسے وان کرتے ہیں کہ تم اگر مشن چھوڑ گئے تو میں تمہیں مار دوں گے لیکن وہ اس بات کو نہیں سنتا اس لئے ایمینڈا اس کے سر میں لگے بوم کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے جس کے بلاسٹ سے وہ ایک دردرک مہت مارا جاتا ہے جیولین مرتے وقت اپنے بھالے کو ہارلی کوئن کو دے دیتا ہے اور اب ان کی ٹیم کے اندر صرف ہارلی کوئن اور ریک فلاگی بچے تھے لیکن یہاں پر ایمینڈا کا مشن فیل نہیں ہوا تھا بلکہ اس نے بیک اپ کے لیے ایک اور ٹیم بنا رکھی تھی جو اس آئیلنڈ کے دوسرے کنائرے سے انٹر کرتے ہیں اس ٹیم میں ٹوٹل پانچ لوگ تھے بلڈ سپورٹ، پیس میکر، پولکا ڈوٹ مین ریڈ کیچر ٹو اور ایک انسان جس کے آدھی باڈی شاک کی تھی بلڈ سپورٹ کافی اچھا انسان تھا وہ تو اس مشن کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتا تھا لیکن ایمینڈا نے اس کے بیٹی کو جیل میں ڈالنے کی دھمکی دی تھی اس لئے اسے یہاں پر آنا پڑا وہ سبھی تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے ہیں لیکن شارکوں کو بھوک لگتی ہے اس لئے وہ اس لڑکی کو کھانے کی کوشش کرتا ہے ٹیم کے لوگ اسے روکتے ہیں اور اسے مارنے والے تھے لیکن کنگ شاک وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنے ٹیم کو نہیں کھائے گا ایمینڈا انہیں بتاتے ہیں کہ رچ فلیک کو دشمن نے پکڑ لیا ہے اس کا زندہ رہنا مشن کے لیے بہت ضروری ہے تمہیں اسے بچانا ہوگا وہ دشمن کی کیمپیں میں جاتے ہیں اور شاک سبھی کو کھانے لگتا ہے پیس میکر اور بلڈ شوٹ تو یہ دوسری سے لوگوں کو ماننے کا کمپنیشن ہی کر رہے تھے لیکن تھوڑی دیرے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ جن لوگوں کی انہوں نے جان لی وہ ان کے دشمن نہیں تھے بلکہ وہ تو رک کی مدد کر رہے تھے ایک لڑکی اپنے دوستوں کی موت سے کافی غصہ تھی لیکن ریکو سے شاند کرتا ہے دوسری طرف لیو کے اندر تھنکر نام کا ایک سائنٹسٹ سلویہ لونہ کو سٹارفیش ایلنگ کے بارے بتاتا ہے جس کے شنلی سے نکلنے والے چھوٹے چھوٹے سٹارفیش ہیمنز کی برین کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہارلی کوئن کو ان لوگوں نے بندی بنا لیا تھا اسے نئے کپڑے دیا جاتے ہیں اور اسے سزا کر سلویہ لونہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ایسا اس لیے کیا جا رہا تھا کیونکہ ہارلی بھی امریکہ سے نفرت کیا کرتی تھی سلویہ ہارلی سے کہتا ہے کہ وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے اور اب جو وپنز ہمارے پاس ہے اس سے ہم پورے امریکہ پر راز کریں گے ہارلی کو اس کی باتوں سے کچھ بھی فرق نہیں پڑھ رہا تھا لیکن جب وہ اسے کہتا ہے کہ اس جنگ کے اندر عورتے بچے بڑھے سبھی مارے جائیں گے تو ہارلی اسے شوٹ کر دیتی ہے کیونکہ وہ انوسینٹ لوگوں کی جان نہیں لیتی تھی گن کی آواز سنکر ملیٹری وہاں پر آ جاتی ہے جو ہارلی کو ان کو ایرسٹ کر لیتی ہے دوسری طرف ٹاسک فورس آگے بڑھ رہی تھی پیسمیکر ڈوٹ مین سے تھوڑی دوری مینٹین کرنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ بار بار اس کی بوڈی پر کلر فول ڈوٹس آ جاتے تھے جو کہ بہت ہی خطرناک ہیں ڈوٹ مین انہیں بتاتا ہے کہ اس کی مادر نے ان سبھی کو سوپر ہیرو بنانے کے لیے ان کے اوپر ایکسپیرمنٹ کیے لیکن اس کے اندر تو یہ وائرس سوپر پاور بن گیا لیکن اس کی وجہ سے اس کے بھائیوں کی موت ہو گئی وہ سبھی شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اپنے بھیس کو بدل لیتے ہیں اور اب انہیں اس سینٹس کو پکڑنا تھا ریڈ کیچر سینٹس کو پیچھے کے راستے سے نکال لیتی ہے لیکن پیس میکر رک اور بلیڈ سپورٹ پکڑے جاتے ہیں ان تینوں کو جنرل کے پاس لے کے جایا جا رہا تھا جہاں پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہارلی کوئن ابھی تک زندہ ہے وہ سبھی انہیں مار کر وہاں سے اسکیپ کر جاتے ہیں اور اب ان کا سب سے پہلا مشن تھا ہارلی کوئن کو بچانا ہم دیکھتے ہیں کہ پریسیڈنٹ ہارلی کو تورچر کر رہا تھا لیکن وہ انہیں کچھ بھی نہیں بتاتی ان کی ٹیم ہارلی کو بچانے کے لیے پیلس تک پہنچ چکی تھی لیکن پریسیڈنٹ کے جانے کے بعد ہارلی گارڈ کو مار کر اور لوگ کو کھول لیتی ہے اور سبھی کو مارتے ہوئے وہاں سے باہر نکل آتی ہے لیکن ٹاسک فورس کو نہیں پتا تھا کہ وہ باہر آ چکی ہے جب ہارلی انہیں دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ کوئی اسے بچانے کے لیے آئے گا اب ان کا آخری مشن رہ گیا تھا جو تھا اس لیب کو ڈسٹروی کرنا سائنٹسٹ گن پوائنٹ پر انہیں اندر جانے میں مند کرتا ہے ان کی پوری ٹیم اندر جا کر ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے بلیڈ سپورٹ پیس میکر اور شارک بیلڈنگ میں باوم لگاتے ہیں اور باقی بچے ہوئے لوگ پروڈجیکٹ سٹار فش کو ڈسٹروی کرنے کے لیے جاتے ہیں سائنٹسٹ انہیں لیب کے اندر لاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سٹار فش لوگوں کے چہرے پر چھپکے ہوئے ہیں اور ہیومنز کی باڈی پارٹس کو کٹ کر ان پر ایکسپیرمنٹ کیے جا رہے تھے وہ سائنٹسٹ انہیں بتاتا ہے کہ یہ ایکسپیرمنٹ پچھلے تیس سالوں سے کیا جا رہا ہے یہ ایلین سب سے پہلے امریکہ میں ملا تھا لیکن وہ لوگ اپنے دیش کے اندر یہ ایکسپیرمنٹ نہیں کرنا چاہتے تھے اسی لیے انہوں نے اس ایلین پر اس ایلین کو بھیج دیا اور سیکریٹلی اسے فنڈنگ دے دے رہے اس کا مطلب یہ تھا کہ ان سبھی ایکسپیرمنٹ میں امریکہ بھی انوالف تھا اور ایمنڈا اس سچ کو بہر آنے دینا نہیں چاہتی تھی اس لیے اس نے یہ پورا مشن تیار کیا جب رک فلیک کو پتا چلتا ہے کہ ان کے دیش امریکہ نے اتنے سارے لوگوں کی جان لی تو وہ کافی ایموشنل ہو جاتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اس سچائی کو پوری دنیا کو بتائے گا وہ کمپیوٹر سے ہارڈ ڈسک نکال لیتا ہے جس میں ایکسپیرمنٹ کے بارے میں سارے انفرومیشن تھی وہاں پر پیسمیکر آتا ہے جو رک کے اوپر اپنی گن کو پوائنٹ کر لیتا ہے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایمنڈا نے اسے لیب کے ساتھ ساتھ سارے ڈوکیمنٹس اور سبوتوں کو ڈسٹروی کرنے کے لیے بھیجا تھا لیکن اب کیونکہ رک فلیگ اور ریٹ کیچر کو سچائی کا پتہ ہے اس لیے پیسمیکر کو ان دونوں کو مارنا پڑے گا دوسری طرف ہم کنگ شاک کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک بڑے سے فشٹائنگ کے اندر جیلی فش دیکھتا ہے وہ جیلی فش دیکھنا میں بہت ہی پیاری تھی اس لیے وہ ان کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے انہیں ملیٹری نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا ہارلی ڈوٹ مین اور بلیڈ سپورٹ لیب کی آفیس کے اندر چھپ جاتے ہیں پر سولجر انہیں نوٹس کر لیتے ہیں اور ان کی فائرنگ سے پہلے ہی ڈوٹ مین ان کے اوپر ایکسپلوسیف فک دیتا ہے لیکن وہ بائی مستک ان کی بلڈنگ میں لگائے گئے بوم سے کلائیڈ کر جاتا ہے اور ایک کے بعد ایک ایکسپلوسن سٹارٹ ہو جاتا ہے کینگ شارک جس فش ٹینک کے سامنے کھڑا تھا وہ بریک ہو جاتا ہے اور وہ مچھلیوں کے ساتھ بہتا وہ اپنے میبرس کے پاس آ جاتا ہے پر ہم دیکھتے ہیں کہ فشز کافی خطرناک تھی وہ سبے ملکر کنگ شارک کو کٹنے لگتی ہیں اور وہ انجرڈ ہو کر بلڈنگ سے نیچے گر جاتا ہے اس کی بوڈی سے کافی بلڈ نکل چکا تھا اوپر سے سولڈرز اس کی اوپر گولیوں کی بوچھار کر دیتے ہیں پر اسے گولیوں کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا اور وہ ان سبی کو کھانے لگتا ہے پیسمیکر رک کو سوٹ کرنے ہی والا تھا لیکن بلڈنگ کلائپس کر جاتی ہے اور وہ سبی بوری طرح سے انجرڈ ہو جاتے ہیں اتنے بڑے بلاسٹ کی وجہ سے وہ سٹارفیس آزاد ہو جاتی ہے اور وہ سنڈس کو مار ڈال دی ہے رک اور پیسمیکر کی بہت اپک فائٹ ہوتی ہے جس میں رک اسے بہت بوری طرح سے مارتا ہے لیکن لاسٹ مومنٹ پر پیسمیکر اس کے دل پر ایک نکلے پتھر سے وار کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ ریڈ کیچر یعنی وہ لڑکی ہارڈ ڈرائیو کو اٹھا لیتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے بہار آ کر وہ دیکھتا ہے کہ پوری بلڈنگ کلائپس کر رہی ہے اور دوسری طرف ہارلی ڈاٹ مین اور بلڈ سپورٹ اوپر اپنی جانب بجانے کے لیے پوری کوشش کر رہے تھے پیسمیکر اس لڑکی کو مار نہیں ہوالا تھا لیکن تب ہی بلڈ سپورٹ اوپر سے نیچے گرتے گرتے اس فلور پر پہوچھتا ہے جہاں پر پیسمیکر تھا وہ دیکھتا ہے کہ پیسمیکر ریڈ کیچر کو مار نہیں ہوالا تھا اس لئے وہ اس کے اوپر فائرنگ کرتا ہے پیسمیکر بھی اس کے اوپر فائرنگ کرتا ہے لیکن بلڈ سپورٹ کی بلڈ سائز میں چھوٹی ہوتی ہے جو اس کے بلڈ سے پاس ہوتے ہوئے پیسمیکر کے گلی ملکتی ہے اور وہ مار رہ جاتا ہے ریڈ کیچر اسے بتاتی ہے کہ پیسمیکر نے رک کو مار دیا ہے اور یہ ایلین ایکسپیرمنٹ امریکہ ہی کروا رہا ہے لیکن تب ہی وہ ایلین سٹارفش بلڈنگ سے باہر نکلتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا شریر کتنا بھاری بھر کم اور ویشال کائے تھا اس کے سنٹر میں ایک بڑی سی آنکھ بھی تھی ملیٹری اس کے اوپر فائرنگ کرتی ہے لیکن ان کی بلڈٹس اس کا بال بھی باکہ نہیں کر پاتی وہ اپنے شریر سے ہزاروں کی سنکھیا میں چھوٹی چھوٹی سٹارفش نکالتی ہے جو لوگوں کے چہرے پر جاہتر چپک جاتی ہیں اور کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور شہر کے اور بڑھنے لگتے ہیں ایمینڈا دیکھتی ہے کہ انہوں نے سٹارفش کو آزاد کر دیا ہے لیکن اس کا مشر پورا ہو چکا تھا جو کی اس ایکسپیرمنٹ سے اپنے ثبوتوں کو مٹانا تھا وہ انہیں آرڈر دیتی ہے کہ تم لوگ واپس آ جاؤ ہمارے دشمنوں کا جتنا زیادہ نپسان ہوگا اتنا انہیں دبانا آسان ہوگا سٹارفش شہر کے لوگوں کو مار رہی تھی وہ اتنے معصوم بچوں اور لوگوں کو مرتے دینا نہیں چاہتا تھا اس لئے وہ ان کے آرڈر کو فولو نہیں کرتا اور وہ سبھی سٹارفش کو روکنے کے لئے چلے جاتے ہیں ایمینڈا ان کے بلین میں لگے وہ بومز کو ایکسپورٹ کرنے کے دھمکی دیتی ہے وہ سبھی ان کی ٹیم کو گائیڈ کرنے لگتے ہیں بلینڈ سپورٹ اپنی گن کو اپگریڈ کر کر اس کی اوپر فائرنگ کرتا ہے کئی شاک کو کچھ بھی نہیں سوچتا تو وہ اسے کھانا شروع کر دیتا ہے ڈاٹ مین اس کے پیروں پر ایکسپورزن کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے کافی نقصان پہنچتا ہے لیکن سٹارفش اسے اپنے پیروں کی نیچے کچھل کر مار ڈالتی ہے شہر کی لوگ بلینڈ سپورٹ پر حملہ کرتے ہیں لیکن اس کی بلینڈز ختم ہونے کی وجہ سے اسے ہینڈ ٹو ہینڈ کومبیکٹ کرنا پڑتا ہے ریٹ کیچر شہر کے سبھی ریٹس کو بلا کر سٹارفش کے اوپر حملہ کروا دیتی ہے لاکھوں کی سنکھیں میں ریٹس اسے کھانے لگتے ہیں ہارلے بھی اپنے جیولینیانی اپنے بھالے کو لے کر اس کی آکھ کے اندر چلی جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹس اس کی آکھوں کے اندر گھوش کر اس کی اندر کی نسوں کو کاٹنے لگتے ہیں اور جیلی فیس کی آکھ پورا خون سے بھر جاتی ہیں اور فائنلی اتنی انجریز کی وجہ سے وہ ایک بلڈنگ کے اوپر گر جاتا ہے اور مارا جاتا ہے وہ سبھی رک اور ڈوٹ مین کو یاد کر کے کافی ایموشنل ہو جاتے ہیں ایمینڈا انہیں کول کرتی ہے اور انہیں مارنے کی دھمکی دیتی ہے بلڈ سپورٹ اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں ایکسپیرمنٹ کی ڈیٹیلز پبلک کر دوں گا اور سبھی کو امریکہ کا اصل چہرہ دکھ جائے گا وہ اسے ڈیل کرتا ہے کہ ہم اس بات کو سیکریٹ رکھیں گے اور بدلے میں تم کسی کو بھی نہیں مارو گی ایمینڈا ان کی ڈیل کو ایکسپٹ کر لیتی ہے اور انہیں آزاد کر دیتی ہے اس مووی کے لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویور جو سٹارٹنگ میں پانی کے ندر ڈوب کے مر گیا تھا وہ ابھی تک زندہ ہے اور پیس میکر اتنی گہری انجری کی بات بھی زندہ ہے اور فلحال ایمینڈا کی دیکھ ریک میں ہے اسی کے ساتھ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے